السلام علیکم آج ہم آلو اور مطر کی سبزی بناھیں جس کے لئے آدھا کلو آلو آدھا کلو مطر ایک درمینے سائز کا پیاز اور دو درمینے سائز کے ٹماٹر لی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر ہم نے آدھا کپ گی کو گرم کرنے کی راکھ دی ہے جیسے ہمارا گی اچھی طرح سے گرم ہوگا تو ہم اس کے اندر پیاز شامل کر لیں گے یہاں پر گی ہے جو اچھے طرح سے گرم ہوگیا اب اس میں بریک چوپ میں کٹا ہوا پیاز شامل کر لیں گے پیاز شامل کرنے کے بعد اس کو گی میں اچھی طرح سے فرائے کریں گے کہ اس پر ہلکا گولڈن کلر آ جائے چمچ کی متصلات ہوئے ہم اس کو پیاز کو گی کے اندر فرائے کر لیں گے یہاں پر دیکھیں جو مرہ پیاز ہے وہ خلقا گولڈن کلر میں آنا شروع ہو گیا ہے اب ہم اس کے اندر ایک کھانے کا چمچ گوٹا اور ادھا کلسن کا پیش شامل کر لیں گے ادھا کلسن کا پیش شامل کرنے کے بعد اس کو بھی گی کے اندر اچھی طرح سے فرائے کر لیں گے تاکہ ادھا کلسن جو ہم اس کے اندر شامل کیا اس کا کچھاپان ختم ہو جائے اور اس کی سمیل بھی ختم ہو جائے ادھا کلسن کی اچھی طرح سے اس کے اندر بنائی کرنے کے بعد اب اس کے اندر ہم جو ٹوماٹر ہے اس کا چلکہ میں نتار کا بڑی کیوز میں کار لیں گے تاکہ یہ اس کے اندر شامل کر لیں گے اس کو شامل کرنے کے بعد اب اس کو ہم تھوڑی دیر اس کی بنائی کریں گے اس کے اندر ایک میٹھا کلسن کی بنائی کرنے کے بعد پھر ہم اس میں جو ٹوماٹر ہے وہ اس کے اندر شامل کر لیں گے یہاں پر ہم نے دیر چائے کا چمچ سرخ مچ لیا جی اس میں شامل کر لیں گے ساتھ میں دیر چائے کا چمچ نمک لی گیا جی اس میں شامل کر لیں گے نمک اور مچ آپ اپنی مرضی کے مطابق ہم زیادہ زیادہ لے سکتے ہیں ایک چائے کا چمچ گوٹا ہوا خشک دنیا شامل کر لیں گے اور ساتھ میں ہی آدھا چائے کا چمچ ہلتی شامل کر لیں گے یہ مسالے شامل کرنے کے بعد اب ہم مسالے کی اچھی طرح سے بنائی کریں گے تاکہ جو ہمارا مسالہ وہ اچھی طرح سے ریڈی ہو جائے اور جو اس میں ٹوماٹر رہے وہ بھی اس میں اچھی طرح سے مسالے میں مکس ہو جائے اور جیسے یہاں ہم میں فیل ہو کہ جو ہمارا مسالہ نیچے لاغ رہا ہے جال رہا ہے تو ہم اس میں تھوڑا سا پانی شامل کر لیں گے پانی شامل کرنے کے بعد ہم ہم مسالے کی یہاں پر اچھی طرح سے پکائی کریں گے یہاں پر آکے تکیبرنا دو سے تیر مینے تک ہم مسالے کی جو ہے وہ اچھی طرح سے بنائی کر لیں گے یہ دیکھیں جو ہم مسالہ وہ چسر ریڈی ہونا شروع ہو گیا ہے یہاں پر آکے جو ہمارا مسالہ وہ ریڈی ہو گے اب اس کے اندر علو اور جو مطر کی سبزی ہے وہ شامل کر لیں گے علو اور مطر شامل کرنے کے بعد اب ہم اس کے مسالے کے اندر اس کے بھی تھوڑے دیر بنائی کریں گے تیز آنچ کر کے اس کے بھی ہم دو سے تیو مینٹ مسالے کے اندر اچھی طرح سے بنائی کر لیں گے علو اور مطر کی بھی یہاں چمچ کی وجہ سے مکسنگ کرتے ہوئے ہم اس کی بنائی کرتے جائیں گے تاکہ جو مسالہ ہے وہ علو اور مطر میں اچھی طرح سے اجسٹ ہو جائے اب یہاں پر آکے ہم نے علو اور مطر کی اچھی طرح سے بنائی کر لی ہے یہ دیکھیں کہ یہ سارا اس کے اوپر آگیا اور جو اس کی بنائی وہ بھی بہت اچھی طرح سے ہو گئی ہے اب اس کے اندر ایک گلاس پانی شامل کر کے اس کو پکنے کے لیے ڈکھ دیں گے پندرہ سے بیس میٹ کے لیے تاکہ جو علو اور مطر ہے وہ اچھی طرح سے گال جائے یہاں پر پندرہ سے بیس میٹ ہو چکے اور علو اور مطر اچھی طرح سے گال چکے اب اس کے اندر دنیا اور سبز میچے شامل کریں گے دنیا اور سبز میچ شامل کرنے کے ساتھ ہی اب اس کے اندر ایک چائے کا چمچ گوٹا و گرم مسالہ شامل کر لیں گے اور اس کے مسالے کے اندر اس کے اچھی طرح سے مکسنگ کر لیں گے مکسنگ کرنے کے بعد ہم یہاں پر آکر اس کو ڈی شورٹ کر لیں گے میرے چینل کو سکرائب کرنا مت بولے گا میں ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں ویڈیو دیکھنے کے لئے تھینک یو اللہ حافظ